جہاں پر دنیا تمام نظام دیجٹل پریٹ فرم پر آ چکا ہے سوشل میڈیا پر آ چکا ہے وہیں یو اے ای نے فترانہ اور زکاة کا سسٹم بھی آن لائن کر دیا ہے جی ہاں ایک دیجیٹل سسٹم مطارف کروایا ہے اور دیجیٹل سسٹم کے ذریعے آپ گھر بیٹھ کے اپنی زکاة اور فترانے کا حساب لگا کر مستحقین کو پروائیڈ کر سکتے ہیں اور بہت ہی اتھنٹک رہے ہیں میں جی ادائیگیاں ہوں گی مستحقین کو بھی ممکن ہے کہ وہ یہاں سے آپ کی حرپ حاصل کریں گے رمضان و مارک کے دوران مرات نے زکاة فترانے کی ادائیگی کے معاملے کو دیجیٹل پریٹ فرم کے ذریعے حل کر دیا ہے اب آپ کو کسی مانگنے والے کو اور کسی ادارے کو نہیں بلکہ دیجیٹل پریٹ فرم کے ذریعے آپ مستحقین کو دے سکتے ہیں اور خود اس کو تسلیح بھی کر سکتے ہیں تفصیلات کے مطابق زکاة فنڈ سمارٹ دبائی نے آن لائن زکاة ادائیگی کا ڈیجیٹل سسٹم مطارف کروایا ہے دبائی کی رہاشی دبائی نو اپلیکیشن کے ذریعے شریعت کے مطابق زکاة کا حساب بھی کر سکیں گے اور تمام رقم ایک بار پھر ایک بار یا قسطوں میں ادار کر سکیں گے یعنی اس پلیٹ فارم میں یہ جو ایپ ہوگی دبائی نو کی اس میں آپ کا زکاة کا جو بھی حساب کتاب بنتا ہوگا وہ بھی آپ کو پروائیڈ کیا جائے گا شریع لحاظ سے آپ اس کو ایک دفعہ میں یا قسطوں میں ادا کر سکتے ہیں مستحقین کو یہ سہولت بھی اس میں مہیا کی جائے گی دبائی نو اپ کے ذریعے شہریوں کو جو شہر کے مکین ہیں ان کو سرکاری اور نیجی شعبے کی ایک سو سے زائد خدمات مہیا کی جاتی ہیں اس اپ کے ذریعے اتیاط اور اسلام کی کٹیگری میں رمضان سے مطالع خدمات تک بھی رسائی حاصل کی جا سکتی ہے جس میں زکاة اور فطرانہ بھی شامل ہے مطلب وہ لوگ جو مستحقین ہیں وہ بھی اس اپ کو اگر ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو ان کو بھی اس میں کافی ہیلپ ملے گی کہ وہ یہاں پر جا کر اپنے لئے کوئی ہیلپ سرچ اوٹ کر سکتے ہیں مسلمان کمیونٹی افطار کی کھانے کی شکل میں اپنا فطرانہ ادا کر سکتی ہے اس اپ کی ملسل دبائی کی مشہور خیراتی تنظیم دارال بیڑر سوسائیٹی کو بھی فطرانہ دیا جا سکتا ہے یعنی جو ایتھنٹک اور سرکاری ارگنائزیشنز ہوں گی وہ اس اپ کے ساتھ منسلک ہوگی آپ کا زکاة آپ کا فطرانہ ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہوگا یہ تنظیم ضرورت مند افراد کے لئے لاکھوں کے عداد میں کھانے پر ہام کرنے کا بندوست کرتی ہے اس کا مقصد یہ ہے اس تنظیم کا جو اس اپ پر موجود ہے وہ مستحقین میں فوڈ کو ریلیور کرتی ہے تو آپ کسی کی کھانی کے ساتھ بن سکتے ہیں رمضان کے اس مبارک مہینے میں یہ ایک بہت اچھا اور احسن اقدام ہے یہ حکومت کی جانب سے جسے ہم سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اپنا بات خواہ رکھے گا